اسلام علیکم میرا ڈاکٹر محمد احسن ملک ہے اور آج ہم جس ٹاپیو پر بات کر رہے ہیں وہ ہے انزائیٹی بچینی یا ذہنی تناؤ اب یہ ہے کیا چیز اصل میں یہ جو انزائیٹی ہے فیسے تو اس کا مطلب ہے بچینی لیکن یہ اس سے بڑھ کے کچھ چیز ہے بچینی صرف یہ نہیں ہے بعض اوقات بچینی نورملی بھی ہوتی ہے جیسے آپ گاڑی پر جا رہے ہیں ایک دم جو ہے آگے کوئی چیز آ گئی ہے تو آپ انزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم میں کیا کروں گاڑی کیسے اریج کروں یا کسی کا کوئی اگزیم ہے تو اس کے ریزلٹ آنے والا ہو تو تب ایک انزائیٹی ہو جاتی ہے تو اس سے نورمل تینک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دیا ہے کہ کس طرح کسی مشکل وقت کو آپ نے فوراں ریسپونس کرنا ہے تو اس میں کوئی گھمرانے کے بات نہیں ہے مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ انزائیٹی کچھ بڑھ جائے کچھ ٹائم کے لیے انکریز ہو جائے جس کی وجہ سے بہت سارے دوسرے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ نیند نہیں آتی کندھیں دکھتے ہیں چھاتی میں درد رہتا ہے بڑا پشاب چھوٹا پشاب وہ ڈسٹرز ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سر میں درد رہتا ہے آنکھوں میں درد رہتا ہے بدھزمے کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے وہ ڈسٹرز ہو جاتی ہے صرف اور صرف اس انزائیٹی کی وجہ سے یہ انزائیٹی جب ایک خاص ٹائم پیریڈ سے زیادہ ہو جائے ایک ٹائم سپین سے بڑھ جائے تو یہ انزائیٹی آپ کی باقی نواریوں کا سبب بنتی ہے اب لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ایراد صاحب انزائیٹی کو ہم تشخیص کیسے کریں دیکھیں ویسے تو اس کا کوئی خون کا ٹیسٹ نہیں ہے کوئی الٹرا ساؤنڈ کوئی سیٹی سکین دماغ کا یا کوئی ایم آرائی اس کی تشخیص نہیں کر سکتا انزائیٹی ایک سیکیٹرک ڈیزیز ہے جس کی تشخیص اس کی علامات سے ہوتی ہے جو اس کی علامات ہوں گی اس کے حساب سے اس کی تشخیص ہوگی اور ہر انسان کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ وہ اس ٹائم پیریڈ سے گزر رہا ہے اگر کسی کی شادی ہے اور اس کی پسند کی شادی نہیں ہے تو اس کی جو پریشانی ہے وہ اس کے حساب سے ہے کسی کا اگزائم آنے والا ہے اس کی تیاری نہیں ہے اس کی پریشانی ہے اس کے حساب سے ہے جس کا جو مسئلہ جتنی دیر سے سویر ہے اتنی ہی وہ انزائیٹی کا شکار ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے تو اس کا سب سے بھی تنی علاج ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو سورہ نیمان کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں نوافل ادا کریں اور اللہ تعالی سے قریب ہوں یا اگر آپ یہ نہیں کرتے اگر آپ فیورا نون مسلم کوئی کرسچن ہے یا میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا کچھ ایسے ہیں جو مسلم نہیں ہیں وہ سی بی ٹی کریں سی بی ٹی کاغنیٹی بیہیویل تھیراپی ہے وہ سائکیٹرز سے ملیں سائکالوجز سے ملیں وہ ان کو مختلف سیشنز کر کے تھوڑا ان کے ساتھ گفتگو کر کے ان کی انزائیٹی کا حل نکال کر دیں گے ان کی پریشانی دیکھیں گے کہ کس کیٹیگری کی پریشانی ہے مسئلہ کیا ہے اور اس کا ایزی ایس پوسیبل ویگ کیا ہو سکتا ہے اس میں آپ نے کچھ لوگیں کرتے ہیں کہ میڈیکل حال پر کیونکہ آرام سے مل جاتی ہے میڈیسن تو وہ مسئل اپنا ریلیکسن ڈیماغ کے ریلیکسن ڈید والی گھولیں شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے انزائیٹی ڈیپریشن یا جتنی بھی سائکیٹری ڈیسیزیں ہیں ان کا ایٹی پرسنٹ علاج صرف باتچیت سے ہو جاتا ہے اب باتچیت کرنی کیسے ہیں وہ اپنے یا تو سائکالوجز سے کرنے ہیں یا سائکیٹریس سے کرنے ہیں اگر وہ بہتر سمجھیں گے تو آپ کو تھوڑے عصے کے لیے انٹی سائکوٹیکس یا انٹی ڈیپریشن یا کوئی بھی اس طرح کی میڈیسن پر ڈالیں گے لیکن اس کا اصل ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے سائکو تھرپی سائکو تھرپی میں میرا ایک سیشن جو ہے نا ایک ویڈیو موجود ہے میں مزید اس پر ڈیٹیل ویڈیو بھی بناؤں گا تو اگر آپ نے اگزائیٹی کا علاج کرنا ہے تو سائکیٹریس یا سائکالوجز اس کے علاوہ اگر آپ مزید کس ٹوپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن پر مجھے ضرور بتائیں تاکہ ہم اس پر بھی مزید ڈیٹیل ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں راکی شکریہ موسیقی 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 موسیقی